اللہ کے سورے قدیس صلو کمار آئی تمہیں وصل لی اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے تم ہمیں نماز پڑھتی ہوئے دیکھتے ہو اور یہ آپ کا حکم سب کے لیے مرد کے لیے اور عورت سب کے لیے لہذا جو نماز کی قیفیت مرد کی ہے وہی عورت کی بھی قیفیت ہے مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں قیفیت کے اندر صفت میں کوئی فرق نہیں ہے چند مسائل میں فرق ہے عورت کی نماز گھر میں بہتر ہے عورت کے آخری سب بہتر ہوتی ہے عورت پر ازان نہیں ہے اس طریقے سے اور بہت سارے مسائل ہیں یہ وہ موضوع نہیں ہے لیکن قیفیت میں کوئی فرق نہیں ہے جیسے مرد نماز پڑھتا عورت بھی وہ اسی نماز پڑھے گی جہاں مرد سینے پر ہاتھ باتتا عورد بھی سینے پر ہاتھ باتھے گی جیسے مرد رکو کرتا عورد بھی اسی رکو کرے گی جیسے مرد سجدے کرتا ہے عورد بھی اسی سجدے کرے گی اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں آپ کا حکم سب کے لئے ہے آپ سب کے پیشوا اور سب کے رہبر ہیں لہذا آپ کا حکم جہاں مردوں کے لئے ہے وہیں عورتوں کے لئے ہیں آپ نے عورتوں کو الگ سے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا الگ سے ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سکھایا جس طریقے سے صحابہ نماز پڑھتے تھے صحابیان بھی ہوئی سنماز پڑھتی تھی ہمارے ہاں عورتیں سینے پر ہاتھ باتتی ہیں مرد لوگ ناف کے نیشے ہاتھ باتتے ہیں حالانکہ سینے پر ہاتھ باتنا یہی سب کے لئے سنت ہے مرد کے لئے بھی عورت کے لئے بھی عورتیں سجدہ کرتے ہیں چمڑ کر کے زمین پر بیٹھ کر کے اور اپنے پاؤں پر ران کو رکھ کر کے چمڑ کر کے سجدہ کرتے ہیں یہ سب سجدہ نبی کی سنت ثابت نہیں ہے جسے مرد سجدہ کرتا ہے عورت بھی سجدہ کرے گی دونوں کے سجدے کی کیفیت میں یا نماز کی قیفیت میں کوئی فرق نہیں ہے لہذا بہت سائے لوگ جو نماز بھی پڑھتے نبی کی سنت کے مطابق نہیں پڑھتے نبی کی طریقے کے مطابق پڑھنا چاہیے آپ کو